مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں جرم اور تجارت میں فرق اب ممکن نہیں وطن عزیز میں ایسے گورک دندے واقعی ایک تجارت کی مانن ہیں اے رب زلجلال ہمیں محفوظ فرما میرے لب سل کیوں نہیں گئے یہ زہریلین کشافات کرنے سے پہلے جی ہاں بات صرف یہاں تک نہیں میرے ملک میں ارسکاتے حمل کرنے کے اڈے بلکہ بے شمار اڈے جا بجا دعوت گناہ کے ساتھ ساتھ پیام دعام اور تحفظ بھی فراہم کر رہے ہیں لیکن ٹھہریے بات یہی ختم نہیں ہوتی اس قاتع حمل سے وہ زندگی جو قتل کر دی جاتی ہے لوتھروں کی صورت میں خونی تجارت بن جاتی ہے معاشرے میں خاص کر نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں میں تیجی سے پڑھتا ہوا جنسی اوبال ان موت کے ساداغروں کے زینے کی پہلی سیڑی ثابت ہوتا ہے دور حاضر میں بن بیائے نوجوان جوڑے جسمانی رفاقت میں اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ہوش ہی نہیں رہتا اور جب ہوش آتا ہے تو ایک ہی راستہ کھلا ملتا ہے جو ان موت کے ملاؤن سوداغروں پر کھلتا ہے ہمارا آج کا پروگرام ایسے ہی لرزہ دینے والے انکشافات پر مبنی ہے تین سے چھ ماہ کا نو مولود بچہ جسے فیٹس کہتے ہیں جو کہ عمومی طور پر ابھی لوتھڑا ہی ہوتا ہے بڑی بڑی کاسمیٹک کمپنیوں کی مانگ ہے کیونکہ یہ عمر کم کرنے والی انٹی ایجنگ مصنوعات میں استعمال ہوتی ہیں ایک مہتاد اندازہ کے مطابق فیٹس یعنی نو مولود بچہ ایک لاکھ روپے اور پلیزنٹا یعنی غبارہ دس ہزار روپے میں کھلے عام پروگ کیے جاتے ہیں مگر بھی دنیا جس کا فسون ہمیں غلامی قط و غارت اور فہاشی جیسی غلازت میں دھکیلنے میں ہمتن گوش ہے وہی ایجنگ اس طرح کی متعدد انجیوز کی ایشیای ممالک میں سرپرستی من نمائی ہے جس کی آٹھ سے زائد شاخیں صرف کراچی میں فی سبیل اللہ بغیر کسی انتیاز کے اس مکرو دندے میں مصروف ہیں جبکہ پاکستان پینل کورٹ کے مطابق وہ ڈاکٹر جو دھنون جرم کا ارتکاب کرے اسے تین سال قید اور اس ماں کو سات سال قید جیسی مستنع سزائیں دی جائیں گی دیکھئے وہ انکشافات جن کے لئے نہ آپ دنی طور پر تیار ہوں گے نہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کو کوئی یہ بتائے اب خیصلہ آپ پر ہے انکشافات کے بھرمار آج کا پروگرام دیکھ کر آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے انسیاریات ہی انسان کو ہیوانیات کے دارے سے باہر نکالتی ہیں مگر ان ہیوانیات ہی انسانوں کو مذہر آم پر لانا صحافت کی ذمہ داری ہے پروگرام رشن ہونے سے پہلے ہی ہم مہاترم گوورنر سندھ اشتری باد کمیشنر کراچی اور آرہ ہے کام تک اس حقیقت کو پہنچا چکے اور کراچی کے نام وقت پروپریسر نے بھی اس بات کی تذدیق کر دی ہے کہ اس خوزلے کی بیلو امامی منڈی میں بہت زیادہ مانگ ہے کیونکہ بیلو نے مول سہی کاسپیٹی پروڈیک اور دیر پا جوان رہنے والی دوائیاں پاکستان امپورٹ کی جاتی ہیں اب یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کی قریب میں موجود کولیجن انسانی ہے یا پر کسی جانور کا ہیڈ آفیس پہ یہاں نہیں ہوں گی اچھا مجھے تو میری فرینڈ نے ایڈرسنی پہ دیا تھا میرا یہ ہے کہ الیبن بیس کا ہے اور میں مہرک نہیں ہوں اور اگر میں بارٹ کرواتی ہوں تو مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ بارٹ انکوائری کریں دفتر دوتے ہیں ہاں کرتے دیتے ہیں ہاں کرتے دیتے ہیں جی ناظرین اس وقت آپ کو جو آواز سنائی دی رہی ہے تو یہ واقعی میری آواز یعنی کہ اس میں تاہر کی آواز ہے اور یہ برکہ پیننی کی کیا وجہات ہے میں نے نکاب کیوں لگایا ہے تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو پتانا چاہوں گی کہ آج کا جو پروگرام میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں بہت سپیشل پروگرام ہے سپیشل اس دہا سے کہ میں ان بڑے بڑے ہسپتالوں میں جاؤں گی میں ان چھوٹے چھوٹے ہسپتالوں میں جاؤں گی جہاں پر وہ لڑکیاں ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ وہ شادی سے پہلے امید سے ہو جاتی ہے اور وہ ایسے ہسپتالوں پر جا کے اپنا ابوٹشن کروا لیتی ہیں اب یہ دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہہ رہے کہ یہ گیٹ اپ ہم پہلے کر چکے ہیں کیونکہ مرد حضرات برخہ نہیں پہنتے اگر اپنے مطلب پلے اگر کسی نے برخہ پہنا ہے تو بھے کچھ نہیں کہہ سکتی موسیقی 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 ٹھنٹقل ٹھنٹقل ہم نے جامعة ٹھنٹح ٹھنٹ پیش پوچھنچ ٹھنٹھ 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 اگر آپ کو ہمیں تو کامپلیکیشن تگر آتی ہے اچھا ہی اچھا نہیں ہوگا تو یہ ہوگا کہ ہم کوئی کر دیں گے سنگرگی کی چاہتر پہلے ہی ہے ہم نہیں ہے دیکھے اس میں یہ ہوگا پہلے ہمارے کاروسنگرین کہ یہ کتنے کی بڑھیں ہمارے مدابی کتنے ہیں دیکھے 11 اگرس میں آنا تو اس میں کتنا ہے دیکھے بندریٹ کی ریشو ہر طرف سے ہی ہے اکھے ہم سنوالہ کرتے ہیں چلے ہم تھوڑا سے بات کرتے ہیں یہاں جا کے اور پھر آپ کو یہ کھاتے ہیں آہ ساملے کے ہو آپ کیا کیس آیا ہوں آیا ہوں جی اس کے علاوہ کوئی نہیں بلے گا جسے ہم بات کر سکیں آیا ہے تو آیا ہے کہ ہی ساپ سے سوال تھوڑا تکر لیتے ہیں یہاں پہ جو بیس چچھ نکلتی ہے جو کچھرا نکلتا ہے وہ کہاں جاتے ہیں ہم جلاتے ہیں ہم جلاتے ہیں